السلام علیکم ناظرین آئی کی ویڈیو بات کرنے کے احساس کا فالات پرگرام کے بارے میں جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اپنا قریبی سنٹر کیسے فرینڈ کر سکتے ہیں اسفراج جو بارہ ہزار پر لینے کے لئے 81 قطر پر اپنا 87 کارڈ نمبر لے کر میسج کرتے ہیں تو ان کو جوابی میسج یہ والا مصول ہوتا ہے آپ سروے کا اندراج کروے تو آپ کیسے اندراج کروا سکتے ہیں یا اسفراج جو سنٹر پر جاتے ہیں تو وہاں پہ سنٹر باندھ ہوتا ہے اس کی کیا وجہ میں اس ویڈیو کے طرح آپ کو مکمل طریقہ کر بتاؤں گا یا اسفراج جو بارہ ہزار پر کیسے لے سکتے ہیں وہ سروے کا کیسے اندراج کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کے طرح آپ کو ساتھ میں مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تو دوستوں جیسے کہ آپ کو پتہ کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کیا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی سنٹریں ان کا مکمل طور پر اڈریس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا وہ لسٹ میں نے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی تو اس ویڈیو کے طرح آپ کے ساتھ میں مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا اسفراج جو پہلی بار میری ویڈیو پر آئے ہیں تو ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں چینل کو لائم سبکرائب کر دے ساتھ میں نوٹیفیکشن بیل آئیکن کی تباہ دے تاکہ ہر خبر سے آپ کو گئی ملت رہے تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے فرینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیٹی میں کفالت پروگرام کا سنٹر ہے یا نہیں اگر آپ کو یہ والا میسج آیا ہے کہ آپ سروے کا اندراج کروائیں تو آپ کیسے سنٹر فرینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سروے کا اندراج اس وقت تو ہوگا جب آپ سنٹر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے شعر میں سنٹر ہے یا نہیں تو ناظرین اس ویڈیو کے طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے فرینڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کہتے ہیں ایسے فراجین کو پتا ہے کہ ہمارے شہر میں سنٹر ہے لیکن وہ کلوزڈ ہے تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویرس کی تیسری لیر بہت تیزی سے اوپر سے عید بھی آ چکی ہے اس لیے عرضی طور پر سنٹر کلوزڈ کر دیے گئے ہیں عید کے بعد اوپن کر دیے جائیں گے آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کو یہ والے میسج آئے کہ آپ سروے کا اندراج کروائیں تو ناظرین آپ بات کہتے ہیں ایسے فراجین کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سیٹی میں اساس کفالت پرگرام کا سنٹر ہے یا نہیں تو وہ کیسے فینڈ کر سکتے ہیں کیسے تلاش کر سکتے ہیں تو ناظرین لینک میں نے نیٹڈ ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مکمل جتنے بھی ڈیکس ہوں گے پاکستان میں جتنے بھی ڈیکس اوپن ہو چکے ہیں اساس کفالت پرگرام کے ریجسٹریشن کے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ان کے آگے سے آدھیہ ہوگا مکمل طور پر اڈریس اگر وہ آپ کی سیٹی میں وہاں پہ سامل نہیں ہے اس لسٹ میں تو آپ نے پریشان نہیں ہونے کیونکہ پاکستان میں ستر فیصد ابھی تک سروے ہوا ہے کیونکہ عرضی طور پر سروے بند کا دیا گیا ہے عید کے بعد پھر جاری ہو جائے گا جون تک سلسلہ یہ جاری رہے گا سروے کا تو آپ نے پریشان نہیں ہونے اگر آپ کو یہ والا میسج آیا ہے